بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ اپریل ہے اور دن ہے بودھ کا سپرینکوٹا پاکستان نے دونوں اہم معاملات کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور کل کا اور پرسوں کا دن دونوں دن اہم ہیں اور اگر ان دونوں دنوں کے حوالے سے میں بات کروں کل اور پرسوں کی جمعیرات اور جمعہ تو یہ پاکستان کے سیاسی اور پاکستان کے عدالتی مستقبل کے لیے بہت 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 اہم ہیں جسٹس پاکستان کا یہ بڑا ایکشن آج ان کا سامنے آیا ہے جو فنڈز کی ادام فرامی کا معاملہ ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو کہوں کہ سب سے بڑی اس سے بھی بڑی خبر وہ تو انڈرسٹوٹ تھا کہ وہ تو ہو نہیں ہونا تھا کیونکہ سپرینکوٹا پاکستان کے حکم پر عمل ترامت نہیں ہوا سپرینکوٹا کے حکم کے مطابق جو فنڈز کی فرامی ہیں وہ نہیں کی گئی تو وہ تو ہو نہیں تھا اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں تین صفات کے جو نوٹس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سپرینکوٹا پاکستان نے کل کے لیے ساڑھے گیارہ بجے وہ تمام آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں جن میں چیلنج کیا گیا ہے سپرینکوٹا پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے جو غیر آئینی قانون سازی پارلیمنٹ کے فلور سے کی گئی ہے اس غیر آئینی غیر قانونی قانون سازی کو جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس رومر تابندیال صاحب جسٹس جازالحیسن صاحب ہیں جسٹس منی بختر صاحب ہیں جسٹس مزائر علی اکبر نکوی صاحب ہیں جسٹس محمد علی مزر صاحب ہیں جسٹس آئیشہ اے ملک صاحب ہیں جسٹس سید حسن عزر ریزوی صاحب ہیں اور جسٹس شاہید وحید صاحب ہیں اور یہ جو ہے یہ جو سپرینکوٹا پاکستان یہ جو درخواستیں لگائی ہیں اس میں جو ہے وہ جو درخواستیں وہ عزر صدیق صاحب کی بھی ہیں سمی ابراہیم صاحب کی بھی ہیں چودری غلام حسین صاحب کی بھی ہیں اور اس میں جتنی بھی کانسٹوٹویشنل پٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری لگا دی گئی ہیں راجہ آمیر خان اور چودری غلام حسین سمی ابراہیم محمد شافع منیر تو یہ ساری کی ساری درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں نوٹسز جاری کر گئی گئے ہیں اور ساتھی اس میں جو عزر صدیق صاحب خواجہ تارک رحیم صاحب اور تمام متلکہ جو وقلہ ہیں ان کو تارک عزیز صاحب جو اے او آر ہیں امتیاز راشد صدیقی صاحب سپرین کورٹ کے ان کو اور ساتھی جو چودری اختر علی صاحب اے او آر ہیں اور چودری محمد حسین صاحب ہیں ان کو ایڈوکیٹ ہیں سپرین کورٹ پاکستان ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کل سپرین کورٹ پاکستان کا آرٹ اپنی بینچ یہ لارجر بینچ جو ہے وہ اہم سماعت کرنے جا رہا ہے بڑی سماعت ہوگی سپرین کورٹ کے اخترارات محدود کرنے کے لیے اور ایک سزائے افتہ مجرم اشتاری فراری مفرور بھگوڑے کو فائدہ دینے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا تھا جہاں کہ وہ اپیل کا حق دیں میاں نواز شریف کو جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں جو وہ رسیدیں نہیں دے سکے اور پھر اسی طرح سے جو اخترارات محدود کرنے یہ جا رہے تھے سپرین کورٹ پاکستان کے جو جسٹ پاکستان کے تاکہ الیکشن کے حقامات سپرین کورٹ نہ دے سکے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ غیر آئی نہیں تھا غیر قانون نہیں تھا یہ یہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے کہ کل سپرین کورٹ کا آٹھ روپنی لارجر بینچ ہے وہ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے اس کے بعد دوسری بھی آپ کو خبر بتا دوں جمعہ والے دن گیارہ بجے سپرین کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے کس کس کو اٹرین جنرل پاکستان کو اور یہ معاملہ ہے الیکشن میں تاخیر کے معاملے میں جو سپرین کورٹ کا حکم تھا اس پر جو عمل نہیں کیا گیا اور اس میں جو انہیں نے کیا یہ ہے کہ جو فانڈز فرام نہیں کیا جو الیکشن کمیشن نے سپرین کورٹ میں رپورٹ جمع کر آئی ہے یہ وہ معاملہ ہے اس میں جو ریجسٹار ہیں سپرین کورٹ کے پہلے تو یہ بھی آپ کو عطا دوں کہ یہ اسسسٹنٹ ریجسٹار جو ہے نور مصطفیٰ شاہ صاحب سپرین کورٹ آف پاکستان سے ان کی جانب سے یہ نوٹس جو ہے وہ سپرین کورٹ کے حکم پر جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ جاری ہوا ہے ریجسٹار سپرین کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور جن جن کو جاری ہوا ہے اس میں اٹرین جنرل پاکستان ہیں گورنر سٹیٹ بینک ہیں سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں سیکٹری منسٹری آف پائنانس ہیں اور ڈیریکٹر جنرل لاؤ ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ریسیو ہوئے تھے سپرین کورٹ آف پاکستان نے جو چار چار اپریل کو جو سپرین کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا تھا اس کے بعد جو سپرین کورٹ کو ریپورٹس جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور جو سپرین کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا چار اپریل کا اس کے جو پیرا فائیو تھا اس کے پیرا فائیو میں یہ کہا گیا تھا جو سفتین خان کی ترخواستیں تھی ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان انڈ ایڈرز اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دس اپریل تک اکیس ارب رپے جو ہے وہ الیکشن کے نکات کے لیے فرام کرے اور ساتھ ہی جو یہی حکم ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گیارہ تاریخ تک رپورٹ دیں اور انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے اور الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وفاقی حکومت نے فنڈز نہیں دیئے اور جو سپرنگورٹ کا آرڈر ہے اس کی آرڈر کی حکم عدولی کی ہے وفاقی حکومت نے اس کے بعد جو ہے وہ سپرنگورٹ یہ کہتی ہے یہ نوٹس یہ کہتا ہے کہ جو وفاقی حکومت کا فنڈز نہ جاری کرنا یہ بادی و نظر میں سپرنگورٹ کے حکمات کی خلاف ورزی ہے اس کی حکم عدولی ہے اور جو اس کے بادی و نظر میں اس حکم عدولی کے جو نتائج ہیں وہ سیٹلڈ ہیں وہ تیشدہ ہیں اور سب کو اس کے بارے میں علم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور جو بھی سپرنگورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے یا سپرنگورٹ کی حکم عدولی کو جو حوصلہ بزائی کرتا ہے اس کو اس کو جو ہے وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے اور اس کا وہ ایکونٹیبل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے نتائج بھی ہو سکتے ہیں اور جو اس جو سپریگوڈ کے حکم کی حکمت دولی کی گئی ہے اس سے جو آئین کے مطابق مکررہ وقت میں انتخابات ہیں وہ پھر خطرے میں پڑ گئے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ مکررہ وقت جو آئین کہتا ہے اس میں الیکشن نہ ہو سکے اور ساتھ سپریگوڈ یہ کہتی ہے کہ جو سپریگوڈ کے عقمات پر عمل نہیں کیا گیا اس سے زیادہ جو اہم ہیں ان کے خلاف سپرین کورٹ کے کنٹیمٹ کی کاروائی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پیسے فرام کروائے جائیں تاکہ الیکشن جائے وہ آئین کے مطابق ہو سکیں سپرین کورٹ نے ایک اور بات بہت اہم کی ہے کہ جن جل کوئی نوٹسز کیے گئے ہیں ان کو جو نوٹس کیے گئے یہ ابتدائی ہیں یعنی سپرین کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی اور کو بھی بلانا پڑا تو طلب کیا جائے گا اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ سپرین کورٹ پاکستان نے ان چیمبر بلائیا ہے چودہ اپریل کو گیارہ بجے جو ہے وہ ان کو جتنے بھی ذمہ داران ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان کو بلائے گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر ریکارڈ دستاویزات ساتھ لے کر آئیں اور سپرین کورٹ پاکستان نے جو ہے وہ اٹرنجنل پاکستان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بھی ذاتی حصیت میں پیش ہو اور ساتھی جو سیکٹری فنانس ہیں اور سیکٹری فنانس کو اور ان کے بعد جو سینئر افیشل ہیں اس منسٹری میں ان دونوں کو جو ہے وہ ان پرسن طلب کیا گیا ہے کیونکہ سپرین کورٹ کے ظاہر ہے یہ نوٹس میں کہ سیکٹری فنانس جو ہے وہ بہانہ بنا کر اور پاکستان سے چلے گئے ہیں امریکہ چلے گئے ہیں یہ تاکہ بہانہ ہو لیکن عدالت نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہیں تو ان کے بعد جو سینئر افیسل ہیں مسٹری فنانس کے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں اور ساتھی ان سب کو کہا گیا ہے کہ ریلیمنٹ ریکارڈ ساتھ لے کر آئیں تحریری دستویزات ساتھ لے کر آئیں کہ کیوں سپرین کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درامہ نہیں کیا گیا کون ہے وہ کون ہے جو سپرین کورٹ آف پاکستان کے احقامات پر عمل نہیں کر رہا اور ساتھی سپرین کورٹ آف پاکستان نے لاسٹ پیرگراف پیرگراف نمبر چھے میں کہا ہے کہ سیکٹری اور دیریکٹر جنرل لاو الیکشن کمیشن آف پاکستان ذاتی حصیت میں پیش ہوں اور وہ بھی تمام ریکارڈ لے کر آئیں جو الیکشن کی تیاریاں ہیں پنجاب اور کے پی کے میں اس سے متعلق جتنے بھی دستویزات ہیں ریکارڈ ہے وہ سارا لے کر آئیں تو یہ وہ نوٹس ہے جنور مصطفیٰ شاہ صاحب کے دستخورتوں سے جاری ہوا ہے ان کے دستخورتوں سے جاری ہوا ہے اور اس میں سپرین کورٹ پاکستان نے آج کی دو بڑی دو بڑی خبریں ہیں اور سپرین کورٹ ان ایکشن ہیں اور اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کل ہے کل کا ہوتا ہے اور کیونکہ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ سپرین کورٹ کے خلاف یہ اس طرح سے قانون سازی نہیں کر سکتے تھے یہ آئین میں اجازت نہیں ہے لیکن انہوں نے غیر آئین طور پر یہ قانون سازی کی ہے اور اس کا مقصد پاکستان کے اختیارات کو کم کرنا ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو سزای افتہ مجرم ہیں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جتنے لوگوں کو بھی وان ایٹی پورٹری میں سزا ہوئی ہے سب کو اپیل کا حق دے دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجرموں کے لیے پرسن سپیسیفک جو ہے وہ قانون سازی کریں آپ کل ہی آٹ اپنی بینچ اس کیس کو سنے گا اور ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ابھی نوٹسز جاری کے جائیں اور اس کو روک دیا جائے سسپینڈ کر دیا جائے یا اس قانون سازی کا جو آٹ کام ہے اس کو مشروط کر دیا جائے اس کیس کے فیصلے کے ساتھ تو اس سارے معاملے میں بہت یہ بڑی دو ڈیویلپنٹس ہیں کہ وفا کی حکومت جو الیکشن میں تاخیر کے لیے انہوں نے فنڈز جاری نہیں کیے اب سپرنگ کورٹ آ پاکستان نے جس طرح سے حکم دیا تھا اس حکم کے مطابق سپرنگ کورٹ آ پاکستان نے اس معاملے کو ٹک اپ کر لیا ہے اور اب سپرنگ کورٹ آ پاکستان اس کو چیمبرز میں سننے کے بعد اگر کچھ اور ریکارڈ مگانا ہے اگر کچھ اور لوگوں کو طلب کرنا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیمبرز میں جو کچھ اور حکمات دیے جائیں اور اس کے بعد پھر اس کو اوپن کورٹ میں لگایا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سماعت جو ہے اس کی اوپن کورٹ کے اندر ہو اور کھلی عدالت کے اندر ان کرداروں کو بلائے جائے حکومت جو چاہتی ہے کہ پوری پارلیمنٹ کے اوپر کوئی کنٹیمٹ لگ جائے پوری کابینہ کے اوپر لگ جائے تو ایسا نہیں ہوگا سپرنگ کورٹ آئین اور قانون کے مطابق جس جس کے اوپر کنٹیمٹ لگنا ہوگی اس کے اوپر سپرنگ کورٹ کنٹیمٹ لگائے گی لیکن اب سپرنگ کورٹ کے احکامات پر عمل تو کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپرنگ کورٹ پاکستان کے احکامات کو اس طرح سے حواب میں اڑا دیں تو اب یہ دونوں دن بہت اہم ہیں کل جمعیرات کا دن بھی اور پرسوں جو ہے وہ جمعہ کا دن بھی یہ دونوں دن بہت اہم ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل اور پرسوں کیاڈ ویلکمٹ ہوتی ہے آپ کو اس حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ